موسیقی اور عمران خان پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں تو بلاول سڑکوں پر آ رہے ہیں حکومت کی ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری آن کھڑی ہوتی ہے موسیقی بھارت مسلسل سنتاس مہائدہ ختم کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے پاکستان کا پانی روکنے کی باتیں کر رہا ہے نتنے ڈیمز اور پن بجلی منصوبے تعمیر کر رہا ہے لیکن اہم پہلو یہ ہے کہ کیا بھارت کو اس سب کا اختیار ہے کیا سنتاس مہائدہ واقعی ختم کیا جا سکتا ہے اڑی حملے اور بھارت کی پانی کی جنگ کی دھمکیوں کے بعد سے اب تک جتنی بھی ڈسکاشنز ہوئی ہیں جتنی بھی انفرمیشن سامنے آئی ہے اس سے لگیو رہا تھا کہ جیسے ایسا کچھ ممکن نہیں ہے بھارت کے لیے کیونکہ بھارت کی جانب سے صرف شور مچایا جا رہا ہے یا پھر سیاست کی جا رہی ہے ورل بینک اس مہائدے کا سالس ہے تو وہ اس کا تحافظ بھی یقینی بنائے گا لیکن آج کی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے اور اس ڈیولپمنٹ نے اس سوچ کو اس یقین کو جھنجور دیا ہے خدشات پیدا کیے ہیں لگیو رہا ہے کہ شاید ورل بینک نے اس سارے معاملے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اس سلسلے میں ورل بینک نے پاکستان اور بھارت کے وزارت خزانہ کو خطوط ارسال کیے ہیں جس میں دونوں ممالک کو مطلع کیا گیا ہے کہ ان کی درخواستیں فلحال روک دی گئیں ہیں جولائی میں سن تاس مہائدے پر مذاکرات کی ناکامی کے بعد پاکستان اور بھارت دونوں نے ورل بینک سے رجوع کیا تھا پاکستان نے چیئرمن عالمی سالسی عدالت کے تقرر جبکہ بھارت نے غیر جانبدار ماہر کی تائناتی کی درخواست کی تھی لیکن اب ورل بینک نے ان دونوں درخواستوں پر عمل درامت روکا ہے اور دونوں ممالک کو آپس میں مل بیٹھ کر تنازع کے حل کی ہدایت کی ہے اس خطر کے متن پر اگر ہم نظر ڈالیں تو یہ ورل بینک کے صدر کا مختصر بیان ہے جس پر انہوں نے واضح کیا ہے کہ دونوں درخواستوں پر عمل روکنے کا اعلان سنتاس مہائدے کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے تاکہ پاکستان اور بھارت مہائدے کی روح کے مطابق تنازعات کے حل کا کوئی بہتر راستہ تلاش کر سکیں یہ دونوں ممالک کے لیے سنہری موقع ہے کہ وہ دوستانہ محول میں معاملات کا حل نکالنے نہ کہ ایسے راستے اپنائیں جن سے آگے جا کر یہ مہائدہ خطرے میں پڑ جائے ورل بینک کے صدر نے امید ظاہر کی ہے کہ دونوں ممالک جنوری کے آخر تک کسی مہائدے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے مختصرا یہ کہ ورل بینک نے بال ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے کوٹ میں ڈالی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے بھارت پاکستان سے کسی صورت بات کرنے کو تیار نظر نہیں آتا بھارتی وزیراعظم نریندر مودی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ پاکستانی مداخلت کے خاتمے تک سن تاس مہائدے پر مذاکرات ملتوی رہیں گے ان حالات میں مذاکرات کیسے ممکن ہوں گے اور اگر جنوری تک پاکستان اور بھارت کسی مہائدے تک نہ پہنچ سکے تو اس کے بعد کیا ہوگا اس مہائدہ غیر فال ہو سکتا ہے ہمارا آج کا پروگرام پہلے سیگمنٹ میں یہی سوال اٹھائیں گے لیکن پہلے ایک بریک دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ سیبن ویلکم بیک سن تاس مہائدے کا مستقبل کیا ہوگا اسی پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کالا باغ ڈیم کے سابق ڈیریکٹر ممتاز احمد خان صاحب بہت شکریہ ممتاز صاحب آپ کا ورلڈ بینک نے پاکستان اور بھارت کو سن تاس مہائدے سے مطالق جو بھی تنازیات ہیں ان کو خود حل کرنے کے لیے کہا ہے جنوری تک کا ٹائم دیا ہے لیکن اگر جنوری تک پاکستان اور بھارت دونوں مل کر بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا جی دلکل بات یہ ہے کہ یہ واقعی یہ ایک میں سمجھتا ہوں بری عجیب سی بات ہے کیونکہ اس کیوٹی کے مطالق تو ورلڈ بینک جو ہے وہ اس کی اخلاقی اور یہ جو ہے قانونی اس کی جمہداری ہے تو اس میں کوئی ایک فریق بھی چاہب پاکستان یہ گا جو ایک فریق بھی ان کے پاس گیا ہے یہ ورلڈ بینک کی قانونی اور اخلاقی جمہداری ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے اور اگر ورلڈ بینک اس میں کوئی لیتھارجی کرتا ہے کوئی سوسی کرتا ہے تو یہ بھی دونوں حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ اگریسیب ہو کر ورلڈ بینک سے بات کریں اس مسئلے کو حل کریں یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو ورلڈ بینک کی اخلاقی جمہداری ہے اگر ورلڈ بینک کو پوری نہ کرے لیکن سندھ انڈس ٹریٹی ہے اس محایدے کو موستر ترین محایدہ قرار بھی دیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا محایدہ ہے جو تین جنگوں کے باوجود بھی ہم دیکھنے کے ختم نہیں ہوا لیکن اب جو حالات بنتے دکھائی دے رہے ہیں بھارت کے جانب سے جس قسم کی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں دی جا رہی ہیں کیا یہ محایدہ غیر فعل ہو سکتا ہے دیکھئے یہ محایدہ اگر اب تک قیم ہے یہ بھی ہمیں چنکہ میں نے جو میڈیا میں ورلڈ بینک کا سکانس ہم کا مقصد میں نے پڑھا ہے ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک ایسا دنے دکھانی محایدہ ہے جو کہ تین جنگوں کے بعد بھی قیم ہے تو یہ ایک بہت کامیاب محایدہ حقیقتی ہے کہ یہ محایدہ قیم ہی اس وجہ سے ہے کہ یہ محایدہ سراسر ہندوستان کے حق میں ہے اور میں ویسے نیت وصول سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ محایدہ انڈیا تو کبھی بھی ختم نہیں کرے گا کیونکہ یہ محایدہ ہندوستان جات میں ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو وہ اب بھی استعمال کر رہا ہے اور مستقل میں بھی اس محایدے کے استعمال کر کے انڈوستان ہمیں بہت نقصان پہنچا سکتا ہے اور وہ اس کی جو پالیسی ہے اس کی جو ڈیزیننگ ہے اور جو پروجیکٹس ہو بنا رہا ہے اس کا انتہ لانگ رنگ جو مقصد یہ بھی یہی ہے انڈیا نہیں ختم کرے گا یہ محایدے کو اور ورلڈ بینک اس محایدے کا گارنٹر ہے اور یہ محایدہ سراسر انڈیا کے حق میں ہے ویسے تو میری خواہش ہے حقیقت ہے میں ایک انجنئر ہوں اور میں نے اس محایدے کو تفصیلاً استعمال کیا ہے میں تو کہتا ہوں کہ وہ دن پاکستان کے لیے بہت خوش قسمت دن ہوگا جس دن ہندوستان اس محایدے سے جسبردار ہو جائے اس محایدے کو ختم کر دے کیونکہ یہ محایدہ سراسر سراسر سو فیصد پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی مفاد میں نہیں ہے انڈیا نہیں پیچھے جائے گا انڈیا اس کو ختم نہیں کرے گا لیکن وہاں سے تو اسی طریقے کے وائبز آری ہوتی ہیں یہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھارت نہیں چاہتا بھارت پاکستان کا پانی روکنا چاہتا ہے تو پھر اگر اس طرح کی کوئی کاروائی بھارت کی جانب سے کی جاتی ہے گو کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارت کے مفاد میں نہیں ہے کہ بھارت پاکستان نہیں روک سکے لیکن اگر اس طرح سے کرتا ہے تو پاکستان کا تو اسی پیست انحصار دریائے سندھ کے پانی پر ہی ہے پاکستان کے پاس کیا آپشن رہ جائیں گے نہیں جیکھئے میری بات سنیں میری بات سنیں ایک دریاؤں کا ایک مہنون اقوامی قانون موجود ہے جو کہ اس مہدے سے بھی بڑا قانون ہے یہ تو دو ملکوں کے درمیان ہے نا یہ مہدہ لیکن دریاؤں کا جو انٹرنیشنل جو لا ہے وہ تو ختم نہیں ہو سکتا ہے اس کے دو کوئی ختم نہیں کر سکتا اور جو دریاؤں کا انٹرنیشنل لا ہے وہ موجود ہے اور اس انٹرنیشنل لا کے مطابق یہ جو دریاؤں ہے یہ ایک قدرتی وسیلہ ہے یہ ایک نیشنل ڈیسورس ہے اور دریاؤں جن جن ملکوں سے بھی جن جن علاقوں سے بھی دریاؤں گزرتے ہیں یا نیشنل ڈیسورس سے گزرتے ہیں ان تمام ملکوں کا ان پر حق ہوتا ہے دریائے نین ہیں جس ملکوں میں سے گزرتے ہیں اور سب کے سب ملک میکانگ ہے میکانگ کا ڈیلٹ ہے اور بے شمار ملک ہیں دنیا دریاں ہیں دنیا میں جو کہ ایک سے زیادہ ملکوں سے گزرتے ہیں اور انٹرنیشنل لاکھ کے مطابق ہی ان کے پانے کی تقسیم ہوتی ہے یہ معہدہ جو ہے یہ ہماری تاریخ کا بلکہ انسانی تاریخ کا یہ ایک واحد ایک معہدہ ہے جس کے تحت تین دریاں جو کہ راوی بیاس اور سکر جنہیں ہم بشکی دیا کہتے ہیں جو کہ ہندوستان سے بھی گزرتے ہیں اور پاکستان سے بھی گزرتے ہیں اور ان پر پاکستان کا بھی اتنا انڈیا کا ہے تو ہونا تو یہ کہ یہ تھا کہ ان دریاں کی تقسیم اور ان دریاں کے پانے کی تقسیم انٹرنیشنل لاکھ کے مطابق ہوتی ٹھیک ہے انٹرنیشنل لاکھ کے مطابق کسی طور پر بھی بھارت یہ نہیں کر سکتا ممتاز احمد خان سابق ڈیریکٹر کالا باغ ہمارے ساتھ تھے اور بہت ہی مفصل اپنا تجزیہ بھی دے رہے تھے اور اپنی ایکسپرٹیز بھی شو کر رہے تھے یہاں ایک بریک ہم لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد ہم بات کریں گے حکومت کی کہ ایک مسئبت ختم نہیں ہوتی اور دوسری آن کھڑی ہوتی ہے ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک تحریک انصاف پارلیمنٹ میں آ رہی ہے اور پیپلز پارٹیز سڑکوں پر جا رہی ہے حکومت کے لیے ایک مسئبت ختم نہیں ہوتی اور دوسری آن کھڑی ہوتی ہے ایک ماہ ہی گزرا ہے کہ اللہ اللہ کر کے حکومت نے پی ٹی آئی کے دھرنے سے جان چھڑائی پینامہ لیکس کا جو معاملہ تھا سپریم کورٹ کے سپرد ہوا اور اب کل تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپس آ رہی ہے اس طرح سے حکومت پی ٹی آئی کو تو کسی حد تک مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گئی لیکن پیپلز پارٹی اب بھی ماننے کو تیار نہیں ہے وہ اپنے چار مطالبات ہیں جن پر ڈرٹی ہوئی ہے بلاول بٹو زرداری متحرک ہیں مسلسل حکومت کو خبردار کر رہے ہیں آج بھی کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں وہ حکومت پر خوب گرجے انہوں نے آج کیا کہا اس پر آگے چل کر میں بات کروں گی لیکن پہلے ذرا پیپلز پارٹی کے جو چار مطالبات ہیں اس پر نظر ڈالنے پیپلز پارٹی کا پہلا مطالبہ پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے قیام سے متعلق ہے جس کے ذریعے وفاقی وزراء کو پارلیمان کے ماں تحت لانا چاہتے ہیں دوسرا مطالبہ پی 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 پینامہ لیکس کی تحقیقات کے لیے پینامہ بل منظور کرانا چاہتی ہے اس کے علاوہ وہ پاک چین اقتصادی رہداری پر اور چوتھا مطالبہ مستقل وزیر خارجہ کی تائیناتی سے متعلق ہے یہ وہ چار مطالبات ہیں جو 18 اکتوبر سے مسلسل پیپلز پارٹی دہرا رہی ہے بلاول بلٹو زرداری مسلسل حکومت کو خبردار بھی کر رہے ہیں اور آج بھی انہوں نے اسی قسم کے الفاظ دہرائے وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیے اگر میں میرے چار دمانس نہیں لے سکتا ہوں تو پھر آپ دیکھیں گے کتنے زور سے میں اتجاج کروں گا کہ نواز شریف صاحب خود باگ جائے زوردار اتجاج ہوگا بلاول بلٹو زرداری پر امید ہیں کہ حکومت مخالف تحریک میں دیگر آپوزیشن جماعتیں بھی ان کا ساب دیں گی لیکن یہاں جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ بلاول نے کل ہی اپنے ٹویٹر پیغام میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہ چلنے کا اشارہ دیا تھا ایسے میں سوال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی تو تحریک انصاف کے بغیر ان کا احتجاج کتنا موثر ثابت ہوگا کیا پیپلز پارٹی واقعی تحریک کے لیے سنجیدہ ہے یا یہ سب کچھ صرف اور صرف انتخابی مہم کا آغاز ہے انہی سوالوں پر بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئے تذیہ کار آمیر احمد خان صاحب مہت شکریہ آمیر صاحب آپ کا بلاول بٹو زرداری کو آپ نے سنا ہی ہے مسلسل ان کے جو چار مطالبات ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں وہ اور حکومت کو بھی خبردار کر رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے چار مطالبات کا مقصد کیا نظر آتا ہے پیپلز پارٹی چاہتی کیا ہے ناجیہ یہ بڑے سوچے سمجھے مطالبات ہیں چاروں اور ان میں سے ہر مطالبے کا ایک مقصود مقصد نظر آتا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ریکنسٹیوٹ کی جائے دوبارہ سے بنائی جائے پارلیمنٹری کمیٹی ناشنل سیکیورٹی کے اوپر تو اس کا ایک واضح مقصد ہے کہ ناشنل ایکشن پلان کے اوپر جو حکومت کی کارکرگی تھی ابھی تھی ابھی تک دو دھائی سال میں ہم نے دیکھا کہ بنیادی طور پر حکومت ضرب عزد کے پیچھے کھڑے ہو کر تو انہی کاروائیوں کو اپنی کاروائی کے طور پر دہراتی رہی اور کوئی جو ریزرویشنز کئی دفعہ بے شک دبے الفاظوں کے اندر ان کا اظہار کیا گیا لیکن کئی دفعہ جو پاکستان کی عسکری قیادت نے بھی جو تحفظات کا اظہار کیا ناشنل ایکشن پلان پر حکومتی کاروائی پر وہ اس کا کوئی خاطرخہ جواب حکومت نہیں دے سکی ہے تو اس کا مقصد ظاہر ہے کہ ناشنل ایکشن پلان پر حکومت کی کاروائی جو ہے یا اس کی کاروائی کی جو عدم کاروائی ہے اس کو ہائلائٹ کرنا ہے اسی طرح سے اگر آپ یہ سی پیک کی بات کریں کہ اے پی سی کی ریزولوشن جو ہے اس کے اوپر اما درامت کیا جائے سی پیک کے اوپر تو یہ وہ اس میں ایک بڑی واضح ہمیں یہ صاف کوشش نظر آتی ہے ان کی سی پیک ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو جس کے بارے میں پیپلز پارٹی نے بہت محنت کی تھی جب آسفرلی زرداری صدر ہوتے تھے انہوں نے کئی دورے کیے چین کے اور جو سارا گراؤنڈ ورک تھا سی پیک کا وہ پیپلز پارٹی نے تیار کیا تھا اور آسفرلی زرداری قوضی کے اندر بہت ایک قلیدی رول تھا تو اس ڈیمانڈ کا مقصد بھی لوگوں تک یہ لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہ پروجیکٹ جو کہ اب مسلم ڈیگ نماز کے نام سے منصوب ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں آہستہ آہستہ اصل میں ایسا نہیں ہے اور اس میں پیپلز پارٹی کا بھی بڑا کردار آمی صاحب یہاں پر پیپلز پارٹی مستقل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ غیر سیاسی مطالبات ہیں لیکن آپ کی جو گفتگوئے اس کے پس منظر میں ہم دیکھیں تو مطالبات کو غیر سیاسی کس طرح سے قرار دیا جا سکتا ہے یہ ہرگز غیر سیاسی مطالبات نہیں ہیں جی بلکل ان کا مقصد سیاست ہے ان کا بنیادی مقصد پیپلز پارٹی کے نئے رہنما بلاول پٹو زرداری کو ایک بڑا مضبوط اور ایک ایسا پلاتفارم مہیا کرنا ہے ان کو اپنی سیاست کا بقاعدہ آغاز کرنے کے لیے پاکستان میں جو اہم کرنٹ ایشیوز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا براہ راست تعلق ہو اور جس کے اوپر پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے وہ کم از کم عام تاثر کے اندر حکومتی موقف سے زیادہ واضح اور صاف نظر آئے تو ہرگز ہرگز یہ غیر سیاسی مطالبات ہے لیکن بلاول پٹو زرداری کی مضبوط ترین شخصیت کو سامنے لے کر آنا آپ بلاول کی پنجاب میں تقریریں ہوں یوم تاسیز کی جو تقریبات ہیں وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں یا پھر مراد علی شاہ کی سندھ میں جو ایکٹیوٹیز ہیں یہ سب آخر کار انتخابی مہم کا حصہ ہی ہیں آپ اس سے اتفاق کریں گے اس سے ہٹ کر تو کچھ نہیں لگتا جی بالکل یہ اگلا سال جو ہے ناجیہ اس کو پورے پاکستان میں میرا خیال ہے انتخابات سال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے چاہے آپ پاناما کیس کے اوپر سپریم کورٹ میں ہونے والی کاربائی کے اوپر نظر ڈالیں اب جو اس کی ٹائم لائن بنتی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ایک نیا بینچ بنیں گا اگلے سال جو کہ اثر نو یہ کیس سننا شروع کرے گا اس کو مدنظر رکھتے ہو جو اس کی ٹائم لائن بن رہی ہے لگتا ہے کہ اگلے سال کے پہلے تین سے چھے مہینے کے اندر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کسی اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا بہت شکریہ امیر احمد خان صاحب سینئر تزدیکار ہمارے ساتھ کے پیپلز پارٹی کے جو چار مطالبات ہیں اس کے پیچھے مقاصد جو بھی ہوں بلاول پٹوز درداری میدان میں ضرور آ چکے ہیں اور یہ تحہ ہے کہ ستائیس دسمبر کے بعد دمہ دمہ پلندر ہوگا جس کا وہ دعویٰ مہت عرصے سے کرتے رہے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی